بوتل بند پانی یعنی کی پیکشڈ وارٹر دکان سے خریدنا ہو تو سب سے پہلے جو نام زوبہ پر آتا ہے وہ بسلری اب یہ برانڈ بکنے والا حالانکہ یہ دیش سے باہر نہیں جا رہا ہے اور گراہکو کو شاید اسی نام سے ملتا بھی رہے گا دراصل کمپنی کی کمان سمال رہے رمیش چوہاں نے اسے بیشنے کا فیصلہ کیا ہے اور خریدنے کی دور میں سب سے آگے ٹاٹا کنزیومر پروڈکس لیمٹڈ ہے لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ دیش کا سب سے لوگ پری برانڈ ہونے اور اچھا کاروبار کرنے کے باوجود اسے بیشنے کی نوبت کیوں آئی ہے بھارت کی سب سے بڑی پیکشڈ وارٹر کمپنی بسلری کے مالک بیاسی ورشی رمیش چوہان ہے اور ای ٹی کی ریپورٹ کے معنی تو بڑتی عمر کے ساتھ ہی خراب سواست کے علاوہ اور بھی کئی ایسے کارن ہیں جن کی وجہ سے بسلری کا سودہ کرنے کی نوبت آئی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بسلری کو آگے بڑھانے یا وستار کے اگلے سطر پر لے جانے کے لیے چیئرمن کے پاس کوئی اترادھکاری نہیں ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ رمیش چوہان کی بیٹی اور بسلری کی وائس چیئرپرسن جینتی بھی کاروبار کے لیے بہت اُس سکن نہیں ہے جس کے چلتے اب بسلری کو بیشنے کی تیاری کی جا رہی ہے یہ بتا دیں کہ بسلری کے چیئرمن اور ایم ڈی پت کی ذمہ داری رمیش چوہان کے کندے پر ہے وہی ان کی پتنی زینب چوہان کمپنی کی ڈریکٹر ہیں ریپورٹ کے مطابق بسلری انٹرناشنل کے چیئرمن اور مشہور ادیوک پتی رمیش چوہان نے گروار کو کہا کہ وہ اپنے بوتل بند پانی کے کاروبار کے لیے خریدار کی تلاش میں ہیں اور ان کی ٹاٹا کمپنی سے بھی بات چیت چل رہی ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ بسلری کاروبار کو بیشنے کی پیچھے وجہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آگے چل کر کسی کو اس کمپنی کو سمحالنا ہی ہوگا اس لیے ہم اجت راستہ تلاش رہے ہیں ان کی بیٹی کو کاروبار سمحالنے میں کم دلچسپی ہے حالانکہ انہوں نے کہا کہ ابھی کیول بات چیت چل رہی ہے ڈیل پر مہر نہیں لگی ہے دیش اور دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں